لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو خدایا میری السلام علیکم جو آپ نے بھی سنا یہ بھی سکر لام اقبال کے لکھے ہوئی تھی اسے لپے آتی بھی کہتے ہیں اور بچے کے دعا یہ ہم بچپر میں اپنے سکول میں صبح صبح اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اچھ ایسی امریکن سسٹم آنے لاب پڑھا ایڈوکیشن سسٹم چینج ہونا لاب ہو گیا تو جب ایڈوکیشن سسٹم چینج ہوا تو اس کے بعد سے یہ ٹرینڈ ہتم ہوتا گیا کیوں ہمیں اقبال سے دور کیا گیا چلو میں اس پر تنکیت ہو نہیں کرتا ویسے میرا مقصد آج کی ویڈیو کا یہ تھا یہ اقبال کے گھر دکھایا جائے اقبال کا جو رہائی شگاہ تھی اس شالکوڑ میں وہ دکھائی جائے جو میں ایک دفعہ گیا تو پکچر اپلوڈ کر دی تو وہ کافی مجھے میسیجز آئے انڈیا سے آئے تھے اور کافی جگہوں سے آئے تھے کہ ہمیں اور بھی تصویریں دکھائیں اقبالا اس کی تو میں نے مجھے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو آپ کے سامنے چل رہی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آئے کا اپن نشان ہے یہاں سے کلی کر کے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دیٹیل لیکھیں تو اسی زیادہ مطلب براہ فوٹی جس طرح بنی تھی میں گیا تھا پرمیشہ نہیں تھی لیکن جس طرح میں نے بنا لی تو وہ میں نے ویسے ایزی ٹیلز رکھ دی ہے اور بتاتے ہم کون سا کمرا کیسا ہے تو آپ لوگ دیکھیں تو دعا میاں رکھیں یہ والی ویڈیو تقریباً ایک سال پرانی ہے چودہ گاس دوزہ اٹھارہ کو یہ ویڈیو بنائی تھی اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک سال کے بعد دوبارہ میں ایک اسی ویڈیو میں یوز کروں گا جس گزرتے ہوئے بنا لی تھی اور یہ ہے ان کا فرنٹ دروازہ جو کہ اب آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پس ان کا جو دروازہ تھا وہ پچھے تھا گلی میں لیکن اب بزار کے طرف کھول دیا ہے وہ سب کے لیے اور یہ جو آگے سے ان کا فرنٹ ویو نا جو یہاں پہلے دکان ہوا کرتے تھے اب دکانوں کو ہتم کر کے لائبریری بنا دی ہوئی ہے پھر لائبریری جو ہے نا اب وہ سب کے لیے ہیں لوگ آکے کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں نیوز پر پڑھا ہے وہاں تو سب کچھ پڑھا ہے تو اس کے بعد ہے یہاں سے پیٹ اینٹر آگے سامنے تو نا یہ سہن آجاتا ہے یہاں سامنے کمرے ہیں کمرے میں ایک کرسی پڑھی ہے کلماری ہے اور ایک جھولہ ہے اللہ مقبال کا جو بچپن کی چیزیں ہیں اور یہ پیدائش کا کمرے یہاں اللہ مقبال پیدا ہوئے تھے اور ایک صندوق پر آوا یہاں پر یہ اسی ٹائم کی چیزیں ہیں ساری یہ پنکھا ہے اس ٹائم کا جو بیٹری سے چلتا تھا اور ان کے آگے تصفیریں وغیرہ کافی اور یہ ڈگریز وغیرہ لگائیم یہ دو آر پر جو میں ہاں نا وہ جو دروادہ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکرین کا پہلا دروادہ تھا لیکن بعد میں بند کر دیا یہ گلی میں کھلتا تھا اب یہاں سے اوپر جائیں گے یہ سیریاں دیکھ رہے ہیں لکری کی ہیں اور انٹو کے بنیوئی ہیں اس کے پر شیٹر لگا دیئے لوہر کے تاکہ حراب نہ ہوگی کیونکہ کافی لوگ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں پر تو اسی وقت آپ ان کا فرش بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگے اوپر جاتے ہی ساتھی ڈائٹ سائٹ پر ان کا ایک بڑا حال ہے تو یہ اب تو ان کا باقی تسویریں لگویں ہیں کافی پڑانی پڑانی ہیں تو یہ میموریز گھا جاتی ہیں بس اور یہ آگے سے دوسرے اوپر پورشن کا سین ہے اور یہ ایک ڈائننگ روم ہے تو دیکھیں یہاں فائر پلیسیز بنیوئی ہیں مزہ کھانے کا انتظام اور دعا اوگرہ کے لئے یہاں اوپر رکھا ہے اوپر ایک چھتل ہے جو سٹور وگرہ کے کاماتی ہیں سٹور کے لئے اور باقی دیکھیں گے ڈیزائن وگرہ دروازے وگرہ سارے اور یہ جو ان کا برتن پرانے اس ٹائم کے ہکا وگرہ ہے اور کلیم ان کی پلیٹس وگرہ سارا کچھ ان کا اس ہی ٹائم کے اور ایک میٹی کا برتن جس میں کھانا گرم کرتے تھے گرم پانی ڈالتے ہیں سراغ سے تو وہ کھانا گرم کر دیتی ہے باقی ان کی کافی تصویریں وگرہ ان کے ہاندن کی پوری فیملی کی تو کافی کافی چیزیں جو آپ کو دیکھنے کو موقع ملے گا لائبریری ہے تو سیم جو نیچے دیکھنا یہ سیب بزار والا جہاں سے ہم انٹر ہے اس کے اوپر ہے ٹاپ پر اب یہاں سے آگے جاتے ہیں یہاں ایک گیس ٹروم بھی ہے جو مہمان ہے اور اس کے ساتھ باشروم ہے اور یہ راستے میں ان کے پکچرز گرہ لگائی ہوئی ہیں ان کے مطلب ٹائم کی پکچرز ہیں دیکھیں کتری بکس ہیں لائبریری ہے پوری اور ان کا کارپیٹ بھی ہے دری ہے تو ان کے لیٹرز اگرہ نظم اگرہ پوائنس اگرہ آپ ان کے دیکھنے لاغ اگرہ کوئی انڈیا ہے جالی دروازہ جو اگرہ سارے کترے پڑھانے اس ٹائم کے ہیں بس یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں ڈانومیٹ کر دیا اور انہیں پاتھوے بنا دی صرف کہ اس اسے ایڈیا میں جائے کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں تو چیزیں ہراب ہو جاتے ہیں چل چل کے بھی انہیں گریل وغیرہ لگا دیا ہے اور یہ ان کی سارے پرانے گھر کی تصویر ہیں جو پرانے گھر کی تصویر جو قائد درم کے فٹوگفر نے کھنچی تھی اور یہ لبیاتی سے بنائے ہوئے لب اکبال کا سکیچ اور یہ لکھا ہے موائل استعمال کرنا تو مجھے پتا ہے میں نے کیسے بنایا لاؤ نہیں ہے ویڈیو بنانا پکچرز کھان سکتے ہیں ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ ان کے تصویریں ہیں جوانی کی کچھ اور یہ سین کے کافی میزیم ٹائپ کا بن گیا ہوئے ہیں پکچرز ہی پکچرز ہیں تو آپ آکے ہوتا دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب کے اچھے ہیں پھر در سے نیچے آئے تو مجھے ایک چیز نوٹ کی کہ روشنی کا انتظام اور ہوا کا انتظام نے ہر جگہ رکھا ہے گھر کا آرکٹکچرز ایسا ہے کہ روشنی اور ہوا ہر طرف سے آتی ہے اس ٹائم بھی انہیں کافی پلاننگ کے ساتھ بنائے ہوئے گھر یہ وہ دروازہ پیچھے اور یہ پاتھ جو بنائے ہوئے ہیں صرف اس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں یہ ان کا پیچھے جو بڑی تصویر لگی یہ چجرہ نصب ہے ہاندہ انہوں کا بتائے ہوئے ہیں اور اس کے بس یہاں تک کی ویڈیو ہے اور امیدہ اچھی لگی ہوگی اسلام علیکم ایرون کیسے ہم سب کیا حال امیدہ صاحب ٹیک 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 ہوں گے نہیں ہوں گے اچھا یہ میں ذرا موحل مل لیوں یہ بسیکلی اچھا اس لیوں اس لاؤ علیکم کیا سگert اپنے بچ پناں ہے بچ پناں ہے نہیں لا 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 لا